اسلام علیکم میں ہوں علینا فاروق شیخ آج عدیہ میں ایک اور باب بند ہوا ایک اور دور تمام ہوا ایک ایسا وقت جب عدیہ کے کردار کے اوپر خود مختاری آزادی کے اوپر سوال اٹھ رہے تھے جہاں عدالت کے اندر چیف جسٹس کا قیدار اور کس طرح سے وہ آمیرانہ اختیارات ان کے پاس ہیں اس کے اوپر سوال اٹھ رہے تھے اور سیاست میں عمل دقل کے اوپر بہت تنقید ہو رہی تھی ایسے دور کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے اور بڑی بھاری امیدوں کے ساتھ اس منصب کے اوپر فائز ہوئے آج ایک سال ایک مہ بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب اپنی اس عودے کی مدت پوری کرنے کے بعد سبق دوش ہوئے تو بہت سی باتیں ہیں بہت سے تاثرات ہیں بہت سے خیالات ہیں ان کے بارے میں جس کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو اگلے آنے والے چیف جسٹس جسٹس یای آفریدی انہوں نے بڑے اچھے کلمات کہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ کے لیے ان کی جو جورسپرودنس ہے اس سے متعلق ان کی جو صلاحیت ہے ان کی قانون کے اوپر گریفت اور ان کا ذاتی زندگی اور اخلاق کے اوپر بھی انہوں نے باتیں کی بلکہ ذاتی طور پر ان کے عزاز میں لنچ دیا وہاں دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ جو کسینے ترین جاجے ہیں دوسرے سینے ترین جاجے اس عدالت کے اندر انہوں نے ناگواری کا اظہار بھی کیا انہوں نے کافی شکوے شکایات بھی کیا بلکہ کل جو فیرول ڈینر تھا اس میں منصور علی شاہ صاحب اور دیگر ساتھیوں نے قاضی فائزی صاحب کے شرکت بھی نہ کی اور ساتھی ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے شکایت بھرا ایک خط بھی لکھ دیا جو کہ بڑے اتلخ جس کے الفاظ ہیں کچھ چیدہ نکات آپ کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں جسٹس منصور صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا قیدار تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ اور عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے لیکن قاضی فائزی صاحب شطر مرک کی طرح ریت میں سر رکھے عدلیہ پر بیرونی دباؤ کے اثرات سے لا تعلق رہے مداخلت کے سامنے آنی دیوار بننے کی بجائے انہوں نے دروازے کھول دیئے عدلیہ کا دفاع کرنے کی حمت نہ دکھائی بلکہ ذاتی مفاد کے لیے عدلیہ کو کمزور کرنے والوں کے آگے انہوں نے گھٹنے تیک دیئے یہ بھی کہا کہ جس ساتھی ججز تھے ان میں قاضی فائزی صاحب نے تفریق پیدا کی جس کے اثرات بڑی دیر تک رہیں گے یہ بھی کہا کہ اگر ایسے ریفرنس میں شرکت کی تو اس سے پیغام جائے گا کہ کوئی بھی چیف جسٹس ادارے کو کمزور کرے دھوکہ دے تو بھی اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا میں تو ایسے چیف جسٹس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہتا اس وجہ سے اس ریفرنس میں شرکت نہیں کروں گا اب یہ دو مختلف آ رہا سامنے آ رہی ہیں اور جو اختلافات ہوتے ہیں فیصلوں میں رائے سے متعلق اس کے اوپر تفریق سامنے آ رہی ہے بلکہ جو قاضی فائزی صاحب کا قدعہ رہا اور جس طرح سے آگے ججز کے درمیان تفریق کا اشارہ دیا منصور علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ نظر آتا ہے ججز کے درمیان یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے اب یہ آگے کس طرح سے چلے گا اور یہ جسٹس یایا افریدی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اس سب کو ہم ڈسکس کریں گے ہمیں جوئن کریں آج مظر عباس صاحب ریمہ عمر صاحب عشاد بھٹی صاحب اور عزاز سید صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کہیے کہ بھٹی صاحب سب سے پہلے سر گو کے بڑے شدید تلخ الفاظ استعمال کیے منصور علی شاہ صاحب نے لیکن قاضی فائزیسہ صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ کہ جہاں پر الیکشنز کی بات ہوئی اور جو ججز کی وہ تھا فیصلہ تھا اس کے اوپر کوئی عمل ترامد نہیں کر رہا تھا قاضی فائزیسہ صاحب نے نہ صرف انشور کیا کہ وہ ہو بلکہ انہیں الیکشنز بھی لے کے دیئے لیکن پھر بھی یہ جو تفریق پیدا کرنے کا ایک لیبر لگ گیا ہے ان کے اوپر یہ اس کو کس طرح دیکھتے آپ میڈم شیخ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ کیا ایک متنازع ترین جانبدار ترین اور سیاہ فیصلوں والے جج جسٹس قاضی سے جان چھوٹ گئی شکر الحمدللہ اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میڈم شیخ میں بیسے تو منصور علی شاہ صاحب کے اس خط سے شروع کرنا چاہتا تھا کہ جس سے بہترین کوئی فیر ویل نہیں ہو سکتا جسٹس قاضی کے لیے اس سے بہترین کوئی فیر ویل نہیں کوئی دے سکتا جو جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس قاضی کو دیا لیکن چونکہ ان کے کریڈٹ کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو ذرا پہلے تین کریڈٹس پہ بات کر لیں ان کا پہلا کریڈٹ تھا لائیو سماتے قاضی صاحب نے لائیو سماتے کی اور اس کا کریڈٹ لیا لیکن پھر الحمدللہ وہ نیب ترامیم کیس جس میں ان کو پتا تھا عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے اس میں ایڈوکیٹ جنرل کیپی نے درخواستیں کی تحریری درخواست دی مسترد کر دیا لائیو سمات نہیں ہونے دی اپنا کریڈٹ خود ہی ختم کر دیا کیونکہ عمران خان اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو رہے تھے دوسرا ون من شو ختم کیا ہے قاضی فائزیسہ صاحب نے ان کے لیے آیا تھا سپریم کورٹ پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو عمران خان بندیال صاحب کے پر کٹنے کے لیے ان کو نوازنے کے لیے آیا تھا لیکن جب ان کو مسئلہ پڑا منیب اختر اور منصور لی شاہ کی موجودگی میں تو سپریم کورٹ پریکٹرس اینڈ ترمیمی آڈیننس آ گیا اور انہوں نے اپنے ہی وان مین شو جس کی یہ کریڈٹ لے رہے تھے وہ ختم کر دیا تیسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ لے کر دی میڈم شیئر کبھی غور کیا ہے کب لے کر دی تھی جب عمرتہ بندیال صاحب اور ان کا بینچ کہہ رہا تھا کہ الیکشن کے نوے دن کے اندر ضروری ہیں اس وقت یہ خاموش رہے سپریم کورٹ کی تقسیم میں کردار بنے سپریم کورٹ پر چڑھائیاں ہوتی رہیں ججز کے کنڈکٹ اور کردار پر باتیں ہوتی رہیں یہ خاموش تماشائی بنے رہے اور سپریم کورٹ کو تقسیم کیے رکھا اور ایک ان لمحوں میں جب پارلیمنٹ سپریم کورٹ پر چڑھائیاں کر رہی تھی یہ جشن آئین کی آڑ میں آسولی زرداری اور عساقڈار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے جو کہ تاثر اگر باقی سارا بھی چھوڑ دیں جس سے تاثر گیا کہ سپریم کورٹ تقسیم ہو رہی ہے اچھا الیکشن کب کیا اس وقت لے کے دیا تھا کہ نوے دن کے اندر اور اگر شفاف الیکشن نہیں ہوا تو اس پر انہوں نے کیا کیا شفاف الیکشن کیوں نہیں ہوا اور اس پر پٹیشن پڑی رہی کیوں نہیں پٹیشن سنی شفاف الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑا اور یہ چپ رہے میڈم شیخ یہ چیف جسس فائز عیسیٰ قاضی ہدیبیہ جیسا اپن اینڈ شٹ کرپشن کیس ہشاف شریف کا بند کرنے والے تاہیات نہ ہیلی نواز شیف صاحب کے لئے ختم کرنے والے نیب ترامیم نیب کے ملزموں اور مجرموں نے جو نیب ترامیم کی تھی ان کو جائز قرار دے کر انہ رو دینے والے سکسٹی تھری یہ کیس کا اس وقت فیصلہ کرنے والے جب حکومت کو لوٹا کریسی کی لوٹوں کی ضرورت تھی انہوں نے فوراں لوٹا کریسی جائز قرار دے دی اور کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم منظور کر لیں جائیں اور یہاں ذرا روک کر میں آپ کی بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو کا ایک فکرہ آپ کے ذین میں لانا چاہتا ہوں قاضی صاحب کے بنا چھبیسویں آئینی ترمیم ناممکن تھی بلاول بھٹو تو اب یہ سارا آپ دیکھ لیجئے گا اچھا پھر بلہ چھینہ این الیکشن سے پہلے ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ٹیکنیکلی ناک اوٹ کر دیا الیکشن سے باہر کر دیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن ڈاکہ پڑا یہ چھپ رہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے سیاسی سپیس پلینگ فیلڈ چھین لی گئے یہ چھپ رہے ریکارڈ چادر چار دیواریوں کے تقدس کی پامالیاں ہوئیں یہ چھپ رہے ریکارڈ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں یہ چھپ رہے ریکارڈ جالی جھوٹے مقدمے من گھڑت مقدمے بنے یہ چھپ رہے سپریم کورٹ پر چڑھائیاں ہوئیں یہ چھپ رہے ججز کی گھٹیا کردار کشی ہوئی یہ چھپ رہے اور ان کے لیے حکومت لائی تھی سپریم کورٹ پریکٹرس اور پروسیجر ایکٹ دو تین جملے رہ گئے اور ان کے لیے لائی حکومت سپریم کورٹ پریکٹرس اور ترمیمی آڈیننس ہم خیال بینچوں سے ان کو بڑا پرابلم تھا اپنے دور میں بناتے رہے فل کورٹ نہیں بلاتے تھے عمر عطب بندیال صاحب یہ تنقید کرتے تھے اپنے دور میں منصور علی شاہ صاحب نے درخواست کی تحریری فل کورٹ نہیں بلایا اب میڈم شیخ آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں پھر ایک مرتبہ اللہ کیا آپ نے پڑھ دی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب شکریہ آپ کا آپ نے میری طرف سے اس قوم کی طرف سے ایک فیر ویل دیا ہے جسٹس قاضی کو آخری جملہ ہے جسٹس قاضی کا دور انتقام پسندی اور انتظامی امور میں کتائی کی حوالے سے یاد رکھا جائے گا یہ جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں جس میں کوئی وقار نہ تھا دوبارہ کہہ رہا ہوں جس میں کوئی وقار نہ تھا ریفرنس میں شامل ہو کر ایسے دور کا جشن منانے سے پیغام جائے گا کہ اپنے ادارے کو نیچہ دکھانے والا چیف جسٹس بھی قابل عزت قرار دیا جا سکتا ہے معذرت خواہ ہوں میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرن میں شرکت نہیں کر سکتا اور آخر پہ معذرت خواہ ہوں قاضی فائزیسہ صاحب ایک جملہ معذرت خواہ ہوں قاضی فائزیسہ صاحب جاتے ہوئے میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ تلخ الفاظ بولوں لیکن آپ نے وہ زخم دیئے ہیں بقول جسٹس منصور علی شاہ جو ہمارے دلوں میں زینوں میں تعدیر رہیں گے ریما ایسے ہی ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب کا جو دور ہے اس کو ایسے ہی رکھا جائے گا اور پہلے ہم نے دیکھا کہ اختلافات ہوتے تھے فیصلوں کے اوپر ہوتے تھے لیکن یہ جس طرف بھٹی صاحب نے بھی اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اب ججز کے درمیان میں تقسیم ہو گئی ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے جی شکریہ علینا میرا نہیں خیال یہ پہلی بار تقسیم ہوئی ہے یا پہلی بار کھل کے اس شکل میں سامنے آئی ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ان فاکٹ ای تینک یہ یونٹی جو ہم نے دیکھی تھی وہ کافی انپریسیڈنٹی تھی لائیرز موگمنٹ کے بعد سپریم پورٹ کے جارجز میں اور آہستہ آہستہ وہ کم کم ہوتی رہی ساکت نصار کے دور کے بعد سے ان پرٹیکلر جب ایک ڈیویجن تھی پورٹ پہ اور اب یہ زیادہ پبلکلی شاید سامنے آ رہی ہے لیکن یہ ڈیویجن اٹلیس جسٹس گلزار کی ٹائم پہ جسٹس بندیال کی ٹائم پہ جب جسٹس کازی فائز اس کے خلاف ریفرنس ہوا تھا اس میں جو سپریم کورٹ کا کردار تھا اس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ میں رفٹس آئے اس سب سے میرا خیال ہے یہ چل رہے تھے ایک ڈیویجن ایک تھوٹ پروسیس جو تھا اس وقت سے نظر آ رہا تھا کہ اب ججز کا مختلف ہے میرا نہیں خیال یہ کچھ انپریسیڈنٹڈ ہے لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ تھوڑی اس سے زیادہ میری نظر میں اس وقت بنیادی ہے پرسنالٹیز سے ہٹ کے سپریم کورٹ کے فیوچر کے بارے میں ہے میرا خیال ہے یہ ایسا وقت ہے جب ایک اگر آپ جمہوریت پسند یا آئین پسند جڈ ہے پاکستان میں خاص طور پر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں آپ کس طرح کام کریں آپ کیا کریں آپ کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت ہے ایک ہماری جو سیچویشن اس وقت ہے اس کا ایک ریال پولیٹیک انالیسز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک الیٹ کنسنسس ہے ہماری کچھ سیاسی جماعتوں کے بیچ جو حکومت میں ہیں جن کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بیچ ہمارے کچھ میڈیا کے حصے ہماری بزنس کمیونٹی ان سب کے بیچ کہ آپ نے اس سیٹ اپ کو جیسے یہ چل رہا ہے اس کو چلانا ہے اور ایم پی ٹی آئی کو اس شکل میں عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں واپس جو ہے افتیارات نہیں دینا یا اقتدار تو بالکل بھی نہیں دینا یہ اگر جوڈیشری اس پہ کچھ ہرڈل کرے گی تو اس کو ٹولیڈیٹ نہیں کیا جائے گا اور جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغمات دیتے ہیں ہمارے کچھ جرنلسٹ انکل پرسنز وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ کلیر ہے کہ عمران خان صاحب واپس اقتدار میں نہیں آ رہے کوئی اس طرح کا سسٹم ابھی یہی چلے گا تو یہ تو ایک ایسا ویلیو نیوٹرل انالیسس ہے اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ ججز جو ہے وہ کچھ خاص کر نہیں سکتے اگر انہوں نے کچھ بدلنے کی کوشش کی یا اس میں کچھ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ان کا وہی حال ہوگا جو جسٹس منصور علی شاہ کا ہوا ہے فور ایکزامپل یہ ٹولیریٹ نہیں کیا جائے گا لیکن مجھے ایک تشویش اس بات کی ہوتی ہے جب اس طرح کے انالیسس کو ہم ایک کونسٹیٹوشنل لبادہ دے دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ ایک کونسٹیٹوشنل بات بھی ہے کہ عدلیہ کا جس طرح کا کردار رہا ہے اب عدلیہ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آئین ہی یہ کہتا ہے یا جمہوریت کے یہی اصول ہیں یا پارلیمنٹری سوورینٹی کا یہ مطلب ہے کہ عدلیہ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے اور سسٹم کو کنٹینیو جو ہے رکھنا چاہیے اس سے مجھے تھوڑی سی ڈسگریمنٹ بھی ہے اور میرے خیال ہے بہت سے میری تشویش رہی ہے متحفظات رہے ہیں جس طرح لوئیرز موومنٹ کے بعد سے عدلیہ کا رول رہا ہے خاص طور پر ہم نے دیکھا اور اس پر تنقید بالکل لیجٹیمٹ ہے کہ عدلیہ اپنے رول سے ٹرانسگریس کی مختلف اداروں کے جو کام تھا جیسے آپ نے کیا قیمتیں ہونی ہیں وہ سیٹ کی آپ نے افتخار چوہدری کے ٹائم پہ دیکھا حکومت جو ڈیلز کرتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اس میں مداخلت پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت آپ نے پھر ساکر نصار کے ٹائم پہ دیکھا ڈیم فنڈز پی کے ایل آئی والا کیس یہ سب ٹرانسگریسنز تھی اور اس نے ادلیہ کو بہت ڈیمج کیا لیکن میرا نہیں خیال اس وقت یہ ایشو ہے اس وقت تنقید اس پہ بھی ہو رہی ہے کہ ادلیہ اپنا کام کیوں کر رہی ہے دوسری طرف ہم نے دیکھا ادلیہ کا ایک اور رول رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بی ٹیم یا اس کے ساتھ مل کے ایک الائنس کے طور پہ کام کرتی رہی ہماری انڈیپینڈنس کے بعد سے اس وقت تنقید ہو رہی ہے کہ وہ الائنس کیوں ٹوٹا اس وقت یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اہم حصہ ہے لیکن ادلیہ اس طرح سے نہیں ہے تو تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے اب اور ادلیہ جو ہے وہ کیوں رکاوٹی کر رہی ہے سو یہ بہت عجیب سا ہمارا ادلیہ جو اپنے پرامیٹرز میں رہ کے کام کرے وہ کیا کرے اگر کوئی ایسا کیس اس کے سامنے آتا ہے جس کا بینیفیشری پی ٹی آئی ہے جو میری نظر میں ایک فنڈیمنٹل رائیٹس کیس ہے لیکن اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی بھی ہے اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلان ہے اس کے خلاف بھی جاتا ہے تو کیا ادلیہ کی تنقید ہوئی وہ تو شاید مزید بڑھ جاتی ریزرف سیٹس والے فیصلے کی طرح بن جاتی اگر وہ سسپینڈ نہ کر دیا جاتا بلکل ایک فلوڈ بنیاد پر ایک لائن میں سسپینڈ نہ کر دیا جاتا کیا اس میں یہ ایک پولٹیکل فیصلہ ہوتا اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں مہینوں ہو گئے وہ کیس پھر سے لگا بھی نہیں یہ اس پہ صحیح ایک اچھا فیصلہ کیا ہوگا جو لوگ عدلیہ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ مسیحہ نہ بنے وہ سہولت کاری نہ کرے ان کے لیے ایک آئینی فنڈیمنٹل رائٹس پہ بیسٹ فیصلہ کیا ہوگا اس کیس میں بہت لیکن مفتا اسماعیل کتنی دیر کنوکشن کے بغیر ڈیٹینشن میں ہے ساد رفیق کے بارے میں مریم نواز کے بارے میں اب ہم کیا یہ کرتے ہیں اگر کوئی عدالت رائٹ ٹو لیبیٹی کی بیسس پہ عمران خان کو رہا کر دیتی ہے کیا وہ پولیٹیکل فیصلہ ہوگا کیا وہ فنڈیمنٹل رائٹ سے کمپیٹیبل فیصلہ ہوگا یہ بہت میرا خیال فنڈیمنٹل سوالات ہیں اور اس کا جواب میں دیکھتی ہوں بہت کنفیوز طرح سے لوگ دیتے ہیں کیونکہ کوئی بھی فیصلہ جو پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے ہم اس کو سیاسی فیصلہ بنا دیتے ہیں سو آئی ڈون نو اب اگر کوئی جہوریت پسند جج ہے آئین پسند جج ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہے وہ کیا کرے اگر ایسے کیسز اس کے سامنے آئیں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کی پولیٹکس جو اس سیٹ اپ کو سوٹ کرتی ہے اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ بن گیا ہے آئینی طریقہ وہ پولیٹیکل ہم نہیں کہتے پولیٹیکل ہم اس کو کہتے جب وہ اس سیٹ اپ کے خلاف جائے سو اب حلال پولیٹکس ہے ججز میں اور ایسی پولیٹکس ہے جو حرام پولیٹکس ہے تشویش کی صورتحال ہے کہ آگے جسٹس یا یا افریدی اور دوسری طرف توقعات بھی جو جیسی سے اس حد تک ہیں جیسے بھٹی صاحب کے بہت سی ایسی مثال ہیں میں اس کے جواب میں کہوں گی یہ ادلیہ کا کام نہیں ہے جیسا ایک معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آئے اس پہ کیا فیصلہ کرے گی یہ میری نظر میں چیز نہیں ہے لیکن یہ سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ وہ سب صحیح کر دیں یہ بھی possible نہیں ہے تو وہ ٹراب ہیں جو جمہوریت پسند آئین پسند جاجز ہیں اگر سپریم کورٹ میں کوئی آپ کچھ لوگ کہیں کہ کوئی بھی نہیں ڈیویزن ہوگی وہ بہت آسان ہوگی ایکس لائٹ کرنے کے لئے پہلا قدم تو یہ لینا پڑے گا کہ دیکھ پڑے گا میں یہ نہیں کہ کس طرح کام کرنا ہے اس پہ تھوڑی سی انٹرسپیکشن کی ضرور ہے آپ کے بات سوالات جنم دی ہیں میں چاہتی ہوں میں وہ سوال بھی کروں باقی پینلیس سے بھی ان کی رائے لوں لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اس کے بعد واپس آتے اس کو کنٹینیو کرتے ہم علیہ کے نئے دور کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ایک ایسا دور جہاں پر تقسیم ججز کے درمیان میں واضح نظر آ رہی ہے کیا یہ تقسیم آگے ایک بڑا چیلنج بن کر اُبھر سکتی ہے ایسا سید صاحب ابھی ریوہ نے بڑی دلچسپ بات کی اور بھٹی صاحب نے بھی کچھ اس کا ایک دوسرا پہلو دکھایا آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کتنا اہم ہے یا کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ ججز آپس میں مل کر کام کریں آل سو یہ سوال اٹھتا ہے عدلیہ سے متعلق سہولت کاری عدلیہ سے متعلق جانبداری یہاں پر کتنا صادق آتے اور آگے جا کر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس بڑی بڑھ جاتی ہے علینا بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ جو ہے یہ ہسٹوریکلی سہولت کاری کرتی رہی ہے پاکستان کی اسٹیبڈشمنٹ کی اور جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے واقف نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تاریخی دن ہے کہ ایک سیاہ دور ختم ہو گیا مثال کے طور پر جسس منیر نے نظریہ ضرورت پیش کیا اور جسس منیر کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ جنرل عیوب خان کا پہلا جو ڈکٹیٹر شپ تھی اس کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا عدلیہ نے اس روز سے اپنے کام کا آغاز کیا پھر جنرل عیوب خان کے بعد جسس انوار لگ تھے پانچ جولائی نائنٹی سیونٹی سیون ہوا تو عدلیہ نے اس کو بھی ویلیڈیٹ کیا دوسرا جسیاترین دور تھا جنرل جاو لگ کیونکہ یا یا خان تو کانٹینیوٹی میں آ رہے تھے تیسرا دور تھا جنرل جاو لگ جب ایک بار پھر آئین کے اوپر تالہ آزمائی کی گئی اور پورے آئین کو ڈسٹ بین کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشت کی گئی اس وقت کی جو انتخاب منتخب حکومت تھی اس پر قبضہ کر دیا گیا اور اس وقت چیف جسس تھے جسس ارشاد حسن جنہوں نے اس سارے غیر آئینی کام کو ویلیڈیٹ کیا اور اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا اور ساری چیزوں کی سہولت کاری کی یہ میرے اور آپ کے سامنے یہ تمام جو جج ہیں جنہوں نے ویلیڈیٹ کیا ملٹری ڈکٹیٹرشپس کو ان کا دور سیاترین دور نہیں ہے لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا یہ ایک سال کا جو دور ہے وہ سیاترین دور ہے مجھے نہیں سمجھا رہی یہ کیسے ایک بات دوسری بات قاضی فائز عیسیٰ اس عدالت کے سربراہ تھے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات کے اوپر بہت سارے یا ان کے کانڈکٹ کے اوپر بہت سارے سوال کیے جا سکتے لیکن اگر ہم غیر جانبدار ہو کر ان کے کانڈکٹ کا جائزہ لیں تو دو تین چیزیں ان کی بڑی پازیٹیو ہیں اور کچھ چیزیں ان کے خلاف بھی جاتی ہیں میں جو پازیٹیو چیزیں ان سے آغاز کرتا ہوں میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پاکستان کی حالیہ عدالتی تاریخ کے پہلے جج تھے یا شاید واحد ججیں جنہوں نے اپنے عدارے کے احترام کو تو ملوز خاطر رکھا لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو پارلیمنٹ کا عدارہ ہے وہ عدلیہ سے بڑا عدارہ ہے کیونکہ عدلیہ نے جنم لیا ہے پارلیمنٹ کے بطن سے اور یہ لڑائی جو شروع کی گئی یہ پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے دور سے یہ لڑائی شروع ہوئی یہ شروع کرائی گئی کہ نئی عدلیہ اہم ہے آپ دیکھئے کہ جنرل جیاؤل اک کے دور میں آٹھویں جو ترمیم ہوئی اور اس کے بعد میں آپ کو پتا ہے جنرل جیاؤل اک نے عدلیہ کے اندر بھی تقسیم پیدا کرنے کے لیے جو واقعی شریع عدالت قائم کر دی جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کے آئین میں چیزیں کلیر کٹ لکھی ہوئی ہیں پھر اسلامی نظریاتی کانسل قائم کر دی تاکہ یہ چیزیں تقسیم در تقسیم رہیں اس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ جنرل جیاؤل اک نائنٹی ایٹی ایٹ کو ان کا تیارہ کریش ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو اسٹیبلشمنٹ آتی ہے وہ عدلیہ کو ساتھ ملاتی ہے شروع میں ففٹی ایٹ ٹو بھی پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی تھی پریزیڈنٹ کو ساتھ ملاتی ہے عدلیہ کو ساتھ ملاتی ہے حکومتیں فارق کر دیتی ہے معاملہ عدلیہ کے پاس جاتا ہے عدلیہ اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے بلکل ٹھیک فارق کیا پھر یہ پنگ پانگ چلتا رہتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آٹھویں ترمیم اس کو فارق کر دیا جاتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جاتا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیا جو دور آیا جلم شرف کے دور کے بعد اس میں ججز جو ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ آئے واپس افتخار چودری صاحب کی جو مومنٹ تھی اس کے صورت میں افتخار چودری صاحب کو غیر آئینی طریقے سے فارق کیا گیا وہ کھڑے ہوئے جس کی پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا لیکن افتخار چودری وہی افتخار چودری تھے جنہوں نے جلم شرف کا غیر آئینی علف پی سیو کا علف لیا تھا لیکن افتخار چودری کو جب حمایت ملی اور وہ جاتے رہے اپنی نوکری بحال کرنے کے لیے وہ جلم شرف کے جو پرنسپلٹ سیکٹری تھے تارک عزیز ان کے پاس بھی چلے گئے جب وہ معذول تھے باہر عدلیہ کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی اور افتخار چودری صاحب اندر بیٹھ کے ڈیلیں کر رہے تھے اور سویل ٹو سے ان افتخار چودری صاحب کے دور کو ہم میڈیا والوں نے بھی بڑا بڑا چلا کر پیش کیا اور ہائی لیٹ کیا ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جب انہوں نے منتخب وزراء آزم کی تظلیل کی منتخب پارلیمنٹ کی تظلیل کی پارلیمنٹ قانون بناتی تھی یہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے پھر ان کے ساتھ ہوتے تھے جسس رم دے اور ان کا پورا ایک گروپ ہوتا تھا جو کہ بیٹھ کے یہاں پر انہوں نے اپنی ایک علاقہ حکومت بنائی ہوتی تھی وہ ایگزیکٹیو کے کاموں میں اس طرح سے دخل اندازی کرتے تھے کہ آئی جیز کو بلا لیتے تھے اور آئی جیز کو بیٹھ کے خود حکم دیا کرتے تھے چیف جو سیکٹریز ہیں ان کو بلا لیا کرتے تھے اور ان کو بتایا کرتے تھے آئی جیز کو اور پولیس والوں کو بتایا کرتے تھے کہ انویسٹیگیشن اس طرح کریں پوری بھرپور طریقے سے مداخلت اور وہ افتخار کیوں گی جو ہے ایگیٹیو پوائنٹ ایزاز اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا بہت ساری وائلیشنز ہوئیں وہ جسٹس کھوسا ہوں پھر بندیال صاحب تک لیکن مجھے یہ بتائیں موجودہ دور میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ ریلیونس اس کی کیا سمجھتے ہیں میں وہی بات لمبی ہوگی ایک لائن کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں تو دیکھئے اس وقت افتخار چودری صاحب کی عدالت سے جو عدالت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہینڈ ان گلوو تھی اس وقت جنرل کیانی تھے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور وہ ہینڈ ان گلوو تھے افتخار چودری صاحب کی عدالت سے اور تو آؤٹ اس کے بعد سے ساکب نصار صاحب تک ہم نے دیکھا کہ وہ جو عدلیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہینڈ ان گلوو رہی ہے ساکب نصار صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہیں جو عمر عطا مندیال آئے تو اس وقت پولرائزیشن شروع ہو گئی تھی پولرائزیشن شروع ہو گئی تھی جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا ایک پرو گروپ بن گیا اور ایک ان کا انٹی گروپ بن گیا سر اب تو موجودہ حالات میں تو آپ کو پتہ ہے ججز آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایم بیٹ میں مداخلت ہو رہی ہے ہمیں بتایا جا رہے کیسے ہماری سرویلنس ہو رہی ہے یہ سب کچھ آیا علینا جو عدلیہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جو اسٹابلشمنٹ ہے وہ ہمارے کاموں میں مداخلت کر رہی ہے وہ اتنی غلط بات نہیں ہے وہ کرتی رہی ہے وہ کرتی رہی ہے اور ہمارے پاس اس بات کے شواہد موجود ہے اب معاملہ کیا ہے کہ اس سارے معاملے کو حل آپ نے کیسے کرنا ہے وہ آپ حل کریں گے دو بنیادی چیزوں کے ساتھ نمبر ون آپ کی مورل سٹینڈنگ کہ آپ مورلی سٹانگ فٹنگ پہ کھڑے ہیں اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ ہے باہمی یونٹی کیا ہماری عدلیہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یونٹی ہو سکی تو آنسر ہے نہیں جو ان کے اوپر ایک الزام ویلڈ لگ سکتا ہے لیکن اس کے ذمہ دار وہ اکیلے نہیں ہے پھر باقی ججز بھی ان کے ساتھ ہیں کیسے ہم کسی ایک بندے کو یورو اور ویلن بناتے ہیں لیکن ہمیں ٹوٹل چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ایک بات دوسری بات یونٹی تو نہیں ہو سکی دوسری بات کہ جو ججز صاحبان ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر الزام لگاتے رہے اور بلکل درست لگاتے رہے بلکل میں آپ کو کہوں گا درست لگاتے رہے پھر ان میں سے بعض ججز صاحبان جو ہیں وہ ان کے رابطے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے کچھ نے استیفے دے دیئے کیوں دے دیئے استیفے مقابلہ کیوں نہیں کیا دو وجہ تھی ایک یہ تھی کہ ان کی مورل گراؤنڈ ٹھیک نہیں تھی ان کے جو بیک یارڈز تھے ان میں بہت بڑے بڑے سوال تھے بڑے بڑے جسے کہتے ہیں بڑے بڑے سراخ تھے سام کی ٹرم چلی بھی سام کہہ لیتے ہیں ہم آج کل چھیک ہے مظر عباس صاحب آپ کہیے گا سر اب یہ کتنا بڑا چیلنج ہے جو خلیج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کازیفہ عزیزہ صاحب کے دور میں زیادہ بڑی اور وہ کنٹین نہیں کر پائے اور اگلے یارہ صاحب کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگی دیکھیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نومنیٹ ہوتے سیلیکٹ ہوتے تو کیا وہ اس ریفرنس میں بیٹھتے جو جسٹس تازیفہ عزیزہ کے لیے جو ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ جو ان کا خط ہے اور یہ بالکل مجھے لگا کہ وہ ہرٹ ہیں اور بالکل رائٹلی ہرٹ ہیں کیونکہ انہیں اصولی طور پہ ان کو چیف جسٹس اور پاکستان ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئے اگر ہوتے تو آج جو ریفرنس جسٹس یا آفریدی جہاں بیٹھے ہوئے تھے کیا جسٹس منصور علی شاہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں از اچیف جسٹس اور پاکستان مجھے نہیں پتا جو انہوں نے باتیں کی ہیں ظاہر ہے دیکھئے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی یہ سنا ہے کہ ججز اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں اور تاریخ بھی ان کو ان کے فیصلوں سے یاد رکھتی ہے وہ صحیح فیصلے ہوں غلط فیصلے ہوں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں تاریخ اس کو اور تاریخ جو ہے اور خود منصور علی شاہ صاحب نے ایک دن پہلے ان کا یہی بات سامنے آئی تھی کہ تاریخ ہمیں دیکھ رہی ہے میرا خیال ہے وہ بہت پاورفل جملہ تھا اس کے بعد جو انہوں نے خط لکھا اس میں ان کے جذبات نظر آتے ہیں اور وہ ایک سٹنگ جج ہے سپریم کورٹ کے میرے اپنے نقطہ نظر سے جو انہوں نے بات کر دی تھی کل وہ بہت تھی اور اس میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی تھی اب کیا جسٹس یایہ آفریدی اس ایسی پولیرائز پولیٹسائز جوڈیشری کو یکجا کر سکتے ہیں بہت بڑا سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہی ہوگا کہ وہ کس طریقے سے سپریم کورٹ اور پھر ظاہرے کانسٹیوشنل بینچز بنیں گی پروینشل کانسٹیوشنل بینچز بنیں گی جتنی پولرائز سوسائیٹی ہے اس پولرائز سوسائیٹی میں میں فیصلوں کو جوڈیشلی نہیں دیکھتا میں فیصلوں کو پولیٹیکلی دیکھتا ہوں اس لیے کہ ایک تاثر بن گیا ہے اور تاثر غلط نہیں ہے میں صرف یہ جب ہوں یہ کہا یہ ذرہا تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں کیا مطلب آپ فیصلوں کو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں نا پولیٹیکلی مجھے کیا پتا اس کے ریمہ سے کیوں ہم اپینین لیتے ہیں ہم کسی وکیل کو بلا کے کیوں اپینین لیتے ہیں اس لیے کہ اس ججمنٹ کے جو لیگل پوائنٹس ہیں وہ میں نہیں سمجھ سکتا وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا تو میں اس کو ایک سیاسی کیونکہ ایک سیاسی مقدمہ ہے اس کے سیاسی اثرات ہیں اگر الیکشن سیمبل گیا ہے تو وہ ایک سیاسی مقدمے کے طور پر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا نقصان ایک پارٹی کو ہوا ہے اس کا فائدہ ایک پارٹی کو ہوا ہے تو میں اس لحاظ سے دیکھتا ہوں میں اس کو لیگل ہی نہیں دیکھتا دیکھیں ابھی عزاز نے جسٹس منیر کی بات کہ ہم سب کو جسٹس منیر یاد ہے یہی تو بگاڑ پیدا نہیں کر رہا یہی میں کہہ رہا ہوں ہمیں جسٹس منیر یاد ہے ہمیں جسٹس ساکب یاد نہیں ہے یہ ساکب نہیں پھر بینگولی ساکب جو اس وقت چیف جسٹس بن سکتے تھے جن کو غلام محمد نے چیف جسٹس نہیں منایا اور وہ کسی اور وہ لکھنا چاہتے تھے جو بادشاہ کو کہ آپ کسی اور کو یہاں بھیجیں تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ کریں آپ مجھے آپ نہ بنائیں کسی اور کو بنا دیں کیونکہ غلام محمد کا ہیٹ اگیز بینگولیز جو ایسے صاف تھا تو ہمیں جسٹس ساکب یاد نہیں ہے ہمیں جسٹس منیر یاد ہے جس کے بعد آج تک پاکستان میں law of necessities ہیں بھاڑ نہیں سکے اب یا یا افریدی صاحب ایک honorable judge ہیں ایک ان کا پورا honorable career رہا ہے ان کے لیے بڑا challenge ہے ان کے لیے challenge یہ ہے کہ کس طرح judiciary کو متحد کر سکیں ظاہر ہے اگر آپ وہ جسٹس منصور علی شاہ بھی اسی سپریم کورٹ میں ہیں جسٹس اثر من اللہ بھی اور یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنے judges نہیں ہیں سپریم کورٹ کے کسی farewell میں کسی reference میں شرکتہ کی ہو اتنے judges absence ہوئے ہیں دیکھیں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا ایک ڈیرڑ سال میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ یہاں lawyer تھے اور practice کرتے تھے اور میں court reporting کرتا تھا بلوچستان کے جب چیف جسٹس بنے تو ایک فیصلے نے خاص طور پر جنرلسٹوں کو بہت زیادہ متاثر کیا اور وہ تھا کہ ایڈیٹرز کے خلاف نو اخبارات کے خلاف انہوں نے terrorism کا case بنانے کا کہا جو controversy یہ تھی کہ جو کلدم تنظیمیں تھی ان کے بیانات چھاپتے تھے ایڈیٹرز کی plea یہ تھی کہ ہم یہ بیانات اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ہماری زندگیوں کو خطر آئے لیکن بہرحال وہ ان کے خلاف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے دو تین فیصلے controversial ہیں میرے لحاظ سے جو election والا فیصلہ تھا جو election ہر صورت میں کوئی ایسی جواز نہیں تھا کہ election October میں نہیں ہوتے کوئی ایسا election commission نے یہ جو عذر پیش کیا تھا یا ministry of fire and energy پیسے نہیں ہیں یہ کوئی عذر تھا اس کی بنیاد پہ آپ کوئی کوئی چیز جو کہ لکھی ہوئی ہے constitution میں کہ 90 days میں ہونی ہے اور اسی hearing میں یہ کہا گیا کہ October کے بعد جو بھی process ہوگا وہ illegal unconstitutional ہوگا تو اس لحاظ سے تو 8 فروری کا election illegal بھی تھا اور unconstitutional بھی تھا پھر ان کے credit میں یہ بات جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی 1843 کو surrender کیا سپریم کورٹ میں لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب آپ surrender کر رہے ہیں تو پھر بیچ میں if or but نہیں ہوتی تو ان کے controversial فیصلے بھی رہے سر بٹا elections والے کو controversial کہہ رہے ہیں that's very strange کیونکہ ہم بڑی دفعہ اس کی اوپر بات کر چکے ہیں پس پردہ کیا عوامل تھے اور کیا باتیں ہو رہی تھی جب ہمیں یہ تھا کہ دباؤ ایسا آ رہے کہ شاید دباؤ ایسا آ رہے کہ elections شاید ہو ہی نا ایسے محول میں تو یہ credit پہ ڈالا جاتا ہے قاضی فائزیسہ صاحب کے یہ کوئی ایسا جواز نہیں تھا کیونکہ excuse یہ پیش کی گئی تھی نا کہ یہ پیسے نہیں ہیں تو وہ پیسے 8 فروری کو کیسے آ گئے جو پیسے سر وہ تو سب آیا ہو گیا نا لیکن کچھ اور آپ نے ہی ہمیں بلکہ خبر دی تھی کہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں یہی تھا میں آپ کو بتاؤں نا یہ تھا کہ میاں نواز شریف کو ملک میں آ کے campaign کرنی تھی ان کے لیے ان کے لیے time چاہیے تھا وہ الگ بات ہے کہ جب وہ واپس آئے تو ان کے انہوں نے دیکھا چیزیں نہیں ہیں لیکن جسٹس منصور علی شاہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ ساکیب نصار کے بھی اس میں نہیں ریفرنس میں گئے اور قاضی فائد عیسیٰ کے ریفرنس میں بھی نہیں بیٹھے تو کیا اس سے پہلے جو ریفرنسز سوئے ہیں کوئی ایک چیف جسٹس تو بتائیں کہ واقعی جس کے ریفرنس میں بیٹھ کر یہ لگا ہو کہ انہوں نے اپنے دور میں جوڈی شریقہ کا وقار بلند کیا ہو انہوں نے اپنے دور میں یوزر پر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہو کوئی ایک چیف جسٹس بتا دیں کہ جس نے یہ کیا ہو افتقار چودی صاحب افتقار چودی صاحب سب سے زیادہ لانگست سرونگ چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب was the least controversial نہیں کون تصدق جیلانی صاحب was نہیں میں نے کمپیرٹیب بھی اگر آپ کریں تو اگر آپ نے اور کہہ دیا تو پھر بہت سارے آ جاتے ہیں لیکن ہم تو ہم تو یہ بات کہہ رہے نا کہ کوئی ایک چیل جسٹس بتائیں جس نے یوزر پر کے آگے یوزر پر کے سامنے جس نے آپ کیوں بچے زلفقار علی بھٹو کا کیس دس بارہ سال کیوں پینڈنگ پڑا رہا ختم کر دیتے ڈسپنس کر دیتے نہیں سنتے لیکن ایک کیس کو اٹھا گے آپ نے سائیڈ میں رکھ دیا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ججز آلویز بارل منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا نہیں ہوئے میرا خیال میں انہوں نے یہ جو خط لکھا ہے آخری خط اس میں ان کی انہوں نے شاید اپنے جذبات میں آکے زیادہ جذباتی خط مجھے اس میں نظر آتا ہے اس میں کانٹینٹ کے علاوہ بس دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر ان کی جذبات ہرٹ ہوئے ہیں تو یہ آگے تو نہیں کیری فورڈ ہوں گے that will be a big question لیکن ہمارے اور بھی بہت سے questions تھے لیکن unfortunately time ہماری سائٹ پہ نہیں ہے time over ہو گیا آج ہمارے پاس program میں تو آنے والے دنوں میں بھی اس کو discuss کریں گے آج کے لئے اللہ حافظ